بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں انٹرنیشنل سینیریو دیکھوں تو دنیا میں بھی یہی ریسیشن کا عالم ہے امریکہ جو اتنی بڑی ایکانومی ہے وہ بھی ریسیشن میں ہے دنیا کے اور یوکے لے لیجئے جنرمی لے لیجئے یورپ لے لیجئے یہ سارے کے سارے ممالک اس ٹائم ریسیشن میں ہے انڈیا اس کی واقعی جی ڈی پی گروت بہت اوپر جا رہی ہے چاہے وہ فیک ہے لیکن وہ جا رہی ہے دوسری طرف چائنا چائنا کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا کی تمام مارکٹس کو اس نے پورا آور لیڈ کیا وہاں ہر قسم کی پروڈکٹ ان کے ہاں ماسکیل پر بنتی ہے ان کی کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جو پرائیس کمپیٹیفنیس میں جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ پاتا تو چائنا اور انڈیا دو ایکانومیز ایسی ہیں جو گروہ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل تھا پاکستان کے اندر یہ پوٹینشل ہم لوگوں نے خود ہی ڈاؤن کر دی ہے اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری لے لیں آئی ٹی انڈسٹری میں ہمارے پاس اتنا سکوپ تھا ہمارے لڑکے آئی ٹی میں اتنے قابل ہیں کہ آپ پوری دنیا کو کمپیٹ کر پا سکتے ہیں لیکن کیونکہ آبیسلی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ اس لیول تک جا نہیں پاتے دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے اگر آپ صرف فنون لطیفہ سے جس طرح آپ کی ویڈیو موویز بنتی ہیں موویز کے اندر ہمارے پاس اس کا ٹیلنٹ ہے کہ دنیا میں اگر ہم لوگ اس کو لے کے جائیں ایران کی موویز آسکر ایوارڈ جیت رہی ہوتی ہیں لیکن ہماری موویز آسکر ایوارڈ نہیں جیت رہی ہوتی ہیں ہمارے ہم دوسرا بڑا مسئلہ کرپشن کرپشن کی وجہ سے آج ملک اس نیج پہ پہنچا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا پڑ رہے ہیں تھوڑا سا میاں صاحب کے حوالے سے کل بھی میں نے گزارش کی تھی آج بھی میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے گھر کی جو باؤنڈری وال بنائی تھی وہ ایک ارب رپے کی باؤنڈری وال ہے پھر انہوں نے جو سیکیورٹی ایکوپنٹ اپنے رائیوینڈ محل میں انسٹال کیا تھا وہ بھی تقریباً چھہاسی کروڑ رپے کا کوشش انہوں نے یہ کی کہ اپنی جیب سے ایک رپےہ خرچ نہ ہو عوام کا پیسہ ہی ہر جگہ لگایا جب بیرونی دورے کیے تو وہ بھی عوامی پیسے سے علاج کروایا تو وہ بھی عوامی پیسے سے پھر میاں صاحب نے اوورال چلی یہاں تک تو کہانی ٹھیک تھی میاں صاحب کا آپ کو پتہ ابھی گاڑی بھی ان سے برامت ہوئی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے اپنے زیادہ تر ملازمین رکھے ہوئے تھے ایون کہ ان کی والدہ کی جو لیڈی جو آ کے ان کا مساج کرتی ہیں اس کی تنخواہ بھی پنجاب سپورٹ سپورٹ سے ادا کی جاری ہے اگر آپ کہیں گے تو میں ان کا نام بھی لے لوں گا تو یہ ساری چیزیں جب میں دیکھتا ہوں اور جب میں عوام بھی جب دیکھتی ہے کہ اوورال پاکستان کے اندر اگر اس طرح لوٹ مار کی گئی ہے یہ عوامی پیسہ تھا یہ کوئی ان کا ذاتی پیسہ نہیں تھا تو پھر پاکستان کس جگہ پہ جائے گا کیسے ترقی کرے گا کیا حالات ہوں گے یہ آپ میرے سے بہتر جان سکتے ہیں کونڈے لیڈا رئیس کی کتاب پڑھ لیچئے اوبامہ از وار پڑھ لیچئے رائمنٹ کی کتاب پڑھ لیچئے رائمنٹ ڈیکر کی مطلب یہ ایسی بوکس ہیں جس کے اندر ہاؤز آف شریف اور ہاؤز آف زرداریز کی کرپشن کی داستانے رقم ہیں ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب امریکہ کے وزٹ کیا کرتے تھے پہلے شہباز شریف صاحب گئے تھے امریکہ وزٹ میں اپنے ٹینئور میں پھر نواز شریف صاحب تو انہوں نے جا کے ادھر ریکویسٹ کی تھی کہ امریکن ٹروپس ہمیں دیا جائیں جو کہ ہمارے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی پروائیڈ کریں جس طرح افغانستان میں اور ان کی طرف سے جب یہ اپروو ہو گیا کہ ہاں جی ہم آپ کو ٹروپس دے رہے ہیں تو میاں صاحب نے امریکہ میں جا کے ریکویسٹ کی کہ نئی کچھ ٹروپس مجھے دیں جو میرے پرسنل باڈی گارڈ ہوں گے جس کے اوپر معاملہ بگڑ گیا یہ وہ چیزیں جو کتابوں میں درج ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ بکس کو ریفر کر لیجیے آپ کو یہ ساری چیزیں ان میں مل جائیں گی اگر یہ حالات رہیں تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مل کیسے ترقی کرے گا ہاں آج میں جب دیکھتا ہوں بے شمار غلطیاں خان صاحب کی میں اس سے بلکل پردہ پوشی نہیں کروں گا عوام کا جلوس نکال دیا انہوں نے ٹیکسز لگا لگا کے لیکن ایک چیز اچھی ہے خان صاحب کی کہ خان صاحب اس پائے کے لیڈر بنتے جا رہے ہیں کہ ورلڈ ڈیڈرز چاہتے ہیں کہ ان سے وہ آٹوگراف لیں ورلڈ ڈیڈرز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب معاملات اس طرح کرپشن کی طرف نہیں جائیں گے یا جب تک وہ کرپشن نہیں کریں گے اس وقت تک تو بہرحال معاملات کلی آ رہے ہیں آج ہم انہی چیزوں پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب عویس بھٹی صاحب آپ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان تحریک کے انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ عویس بھٹی صاحب میرے ساتھ دوسری مہمان ہے نورین سیال صاحبہ آپ رینما ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف فابری کا اور میرے تیسرے مہمان جناب ناصر جمال صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر تحزیہ کار اور ایک اخبار کے مالک بھی ہیں ناصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بھٹی صاحب میں آپی سے شروع کر لیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی مبینہ ویڈیو اور ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس ویڈیو اور آڈیو ٹیپس کا اور بھی ریکارڈ پڑھا ہے دوسری طرف نیاب نے ان کو طلب کر لی ہے شہباز شریف صاحب جب نیاب آفس جاتے ہیں تو دھمکیاں دیتے ہیں بکیدہ نیاب حل کروں کو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا وقت بدلنے لگا ہے فلانہ ہونے لگا ہے دھمکانہ ہونے لگا ہے تو مطلب ہم لوگ اگر اداروں کو بھی اسی طرح کریں گے تو ہم لوگ کس طرف کو جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر اتنا مطلب اٹیک کرنا اس کا ایک پکیدہ پلیٹ فارم تھا اس کے تھوڈیو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا بجائے اس کو پبلک کر دینا پریس کانفرنس کرنا تو اداروں کو پھر مطلب کس طرف ہم لے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب آپ نے میرا جو جواب ہے نا جو آپ نے انٹرو دیا اسی میں میرا یہ جواب موجود تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مجھے کوئسٹن یہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو مبینہ ایک ویڈیو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے کیا آیا جوڈیشری کو اس میں ڈی فیم نہیں کیا گیا اور دوسرا آپ نے کہا کہ شہباز شیف جو تھریٹ کرنے نیب کو دیکھئے ایک طرف میاں محمد شہباز شیف صاحب کا نیب کو تھریٹ کرنا نمبر ون اور سیکنڈ مریم نواز صاحبہ کی مبینہ ویڈیو اس میں آپ دیکھ لیے کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی آپ کو ملک پاکستان کا انٹرسٹ نظر آتا ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا آپ مجھے یہ بتا دیجئے یہ ملک پاکستان کا انٹرسٹ ہے مریم نواز کی وہ مبینہ آڈیو اور ویڈیو تھی جو یا کہ اس کا ذاتی مفاد تھا اور اس کے بعد میاں محمد شہباز شیف جو نیب کو جا کے تھریٹ کر رہے ہیں اس میں کیا پاکستان کا مفاد ہے یا ان کا ذاتی مفاد ہے آپ نے بھی خود کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب اور نواز شیف صاحب جب اقتدار میں تھے تو ان کا گھر جو رائیوینڈ کا محل ہے اس میں ایک عرب روپے کی باؤنڈری وال ہوئی اسی کروڑ روپے کا اس کا سیکیورٹی ایکپیپمنٹ چھاسی کروڑ کا چھاسی کروڑ کا سوری اور ان کے گھر کے تمام ملازمین سرکاری اداروں سے سیرنیاں لیتے رہے ہیں میں شیخ صاحب اسی سائٹ پہ آ رہا ہوں ان کے جتنے بھی امپلائیز تھے ایون مالشی ہے ایون مساج والے سرے میں سر اتنا ڈیٹیل دیکھیں آپ جارہ جانتے ہیں ایون کے ان کے گھر کی جو آیا بھی تھی ان کی والدہ کو جو مالش کرتی تھی وہ بھی جا کے جناب کہاں سے پنجاب سپورٹس بورٹ میں سے پے لیتی تھی کیا یہ جب چیزیں ہوں گی کیا یہ ملکی مفاد تھا یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے تھے آج ان کا ذاتی مفاد مریم نواز صاحبہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مریم نواز صاحبہ کی فیملی کی جو آیاشیاں تھی جو پیسے وہ خرچ کرتے تھے اس قوم کا پنجاب سپورٹس بورٹ سے لے کے فیڈریشن کا جو پیسہ تھا وہ یہ لوگ یوز کرتے تھے آج وہ ختم ہو چکا ہوا ہے آج تو ان سے ان کو بی ایم ڈبلیو جو ان سے واپس لے گی آج تو ان کو وہ نہیں ابھی تک بھول رہی اور یہ مریم نواز صاحبہ یہ جو میں ویڈیو کی طرف آنگا شیخ صاحب آپ کسی کی پرسنل جب ایک کوئی بھی ویڈیو آپ نے ٹیپ کی ہے چھپ کے بنائی ہے چھپ کے بنائی ہے سب سے پہلے تو یہ کرائم ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں تو کہتا ہوں اس کو کاغنی سینس لینے چاہیے لینے چاہیے تھے ایف آئی اے کو اس کے اوپر اور جائے صاحب جن کے خلاف یہ بنائی گی ہے اور ان کو بھی اس کے اوپر سٹیپ لینا چاہیے کہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے ان کی صرف ذات کو اس میں ہٹ نہیں کیا گیا اس میں پوری جوڈیشنی کو ہٹ کیا گیا یہ بریچ آف پرائیویسی ہے میں شیخ صاحب اسی سائٹ پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ بریچ آف پرائیویسی ہے اس کی پرائیویسی آپ کر رہے ہیں یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے اندر بھی ساری چیزیں در کورٹ میں یہ ڈسکیس ہو چکی جو ان کے کیسیز تھے آج آپ کیسیز کو چھوڑ کے آپ اس کی جو اس کی لائف ہے وہ ایک جج صاحب ہے دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہے نا وہ کوئی فرشتے تو ہے نہیں کہ کوئی ان سے غلطی نہیں ہوتے ہوگی شیخ صاحب اس کی بھی ایک لائف ہے وہ اپنی لائف میں کوئی نہ اس کے دو صاحباب بھی ہیں اس کے لوگوں سے ملنا جھلنا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں سے جا کے کلپس بناتے پھریں اور ان کو پھر منور کر کے ان چیزوں کو کٹھے کر کے آپ ایک ویڈیو بنا دیں اور اس کو بلیک مل کریں شیخ صاحب یہ بلکل ہمیں ایسی چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں پلٹیکل ہی ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ میں چیف رسول پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ صرف ایک بندے کی ذات کی بات نہیں ہے یہ پوری جوڈیشری کی بات ہے اگر تو میاں نواشیر صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ رول آف لاو کی باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے تو آج کیا رول آف لاو نہیں ہے آج کیا رول آف لاو کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ وہی جائج صاحب ہیں جنہوں نے ان کے خلاف آرڈر پاس کیا ہے ایک کیس میں ان کو زمانت دی ہے ایک کیس میں زمانت دی ہے کیا آپ پریشرائز کرنے سے ایسی چیزیں پریشرائز کریں گے تو کیا جائج صاحب آپ اپنا آرڈر بدل لیں گے ایسا بلکل نہیں ہے اب تو اپلیٹ فورم موجود ہے اپلیٹ فورم میں آپ لوگ جا چکے ہیں بلکہ آپ کی تو بیل ہائی کورڈ نے سپریم کورڈ ریجیکٹ کر دی ہوئی ہے آپ بھی اچھے حد کر دیں شیخ صاحب کہ ان کو شاید کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے یہ ان کو فورس کر اس طرح بلیک میل کر کے یہ اپنے حق میں کچھ آرڈرز لینا چاہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا یہاں پہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اپنی ازادی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کوئی یہاں پہ ان کو یہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا بڑی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جوڈیشری اپنی ازادی احرائے رکھتے ہیں جو ان کو چیزیں حقائق نظر آتے ہیں اسی کے اوپر فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بہت شکریہ نورین صاحبہ آپ کی طرف آنگا مجھے ایک تو مریم صاحبہ کے اوپر بھی ذرا رسپونڈ کر دیجئے گا پلس مجھے یہ بتائیے گا صادق سنجرانی صاحب کو اب آپ تبدیل کریں پہلے آپ لوگوں نے خود ہی ان کو لے کے آئے ہیں ایک چھوٹے صوبے سے ہیں اگر چیئرمن سینٹ تبدیل ہو جائیں گے تو کیا عوام کی مہنگائی کا سلاب بند ہو جائے گا کیا عوام کی فلاو بے بود شروع ہو جائے گی کیا دودھ اور شہد کی نہریں بینے لپڑیں گی آپ ایک چھوٹی سی سیٹ کے پیچھے یہ دکھانے کے لیے آپ ان بچاروں کو ہٹانے کے درپے ہیں حالانکہ زرداری صاحب جو کیسز کے اندر ہیں اور کیسز کو فیس کر رہے ہیں میں ہم کو اپریشیڈ کرتا ہوں کہ جیسے بھی ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اپنے کیسز کو تو اگر آپ لوگ صادق سنجرانی صاحب کو اٹھائیں گے تو اس سے کوئی بہتری تو نہیں آئی یہ عوام کی نظروں میں تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں عوام سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں نہ آپ عوام کو سڑکوں پہ نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف نہ آپ ان کو ویسے سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی لیڈر آگے آگے سپورٹ کرتا ہے بلاول نے بھی ایک سٹرانس لیا ہے کسی طرح میں اپنے والد صاحب کو بچا لوں وہ بھی ابھی کسی بھی طریقے سے عوام کو باہر سڑکوں پہ نہیں لا پائے حالی بھائی یہ ہے کہ جو مریم نواز کی جو ویڈیو آئی ہے منظر عام پہ اس طرح کی بہت سی ویڈیو پہلے بھی ہیں جیسے جسٹر قیوم نے ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس پہ محترمہ بینزیر بھٹو کو بری کیا گیا تھا تو یہ اس طرح کی ویڈیو آنی اور ہماری جوڈیشلی میں تو یہ چیز بہت خطرناک خطرناک حد تک خراب ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی نا ذرا عمام بھی جو ہیں وہ پرشان ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں زردائی صاحب کا بھی کیس ان کے پاس لگا ہوا ہے جیسے ابھی کیا اس کو کہتے ہیں نندیپور پروجیکٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے راجہ پرویزہ شیف اور بابا روان کا ایک ہی کیس تھا لیکن بابا روان کو بری کر دیا گیا اور راجہ پرویزہ شیف ابھی بھی اس میں ہیں جی وہ اس کیا بھی کر دیں نا کہ سائنی کا تھوڑی راجہ پرویزہ شیف تھے بابا روان سائنی کا تھوڑی نہیں تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے کافی کیسز ہیں یہ دیکھیں جیسے جانگیر ترین صاحب ہیں وہ باہر ہیں اگر کوئی اٹھ کے اور آدمی آتا ہے تو مریم بی بی یا کوئی بھی ہے میں نون لکھی تو نہیں میں ان کی سپورٹر نہیں ہو اگر مریم بی بی کسی جلسے کی صدارت کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے کیونکہ اس کا کیس چاہ رہا ہے تو اگر جانگی ترین بیٹھ کے کرتا ہے یا اس طرح کے پی کے بھی ہیں تو اس طرح کافی نون پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو کیسز فیس کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ بہت زیادہ لمحی فکری ہے ہمارے لئے کہ یہ جوڈشلی کس طرف ہماری جا رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے میری بہن بات یہ ہے 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 گزارش کے کرپشن کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو ادارہ نیب اس کے اوپر کاروائی کا رہا ہے آپ کے سپیکر سندھ اسیملی ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں زرداری صاحب لیکن آپ دیکھیں کہ نیب کی بھی میرا سوال پورا لے لیجئے کہ یہ کیسز پی ٹی آئی نے نہیں بنائے یہ کیسز نواز شریف طور میں آپ پہ بنے ہوئے ہیں میں نے نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی نے بنائے لیکن جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی پیپس پارٹی یا نون لکھ سے جو لوگ پی ٹی آئی میں چلا جائے گا وہ دودھ کا دھولا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے نا شرجیل میمن کو شرجیل میمن کو مل گئی ڈاکٹر آسیم کو مل گئی اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کو بھی زمانتی نہیں 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 دیکھیں نا کہ یہ ان کے جن 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 جو جگہ مافیا کے ہیڈ تھا آپ کا علیم وہ آرام سے آکے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح آپ کا جانگی ترین بیٹھا ہوا ہے اسی طرح جو علیمہ بی بی صاحب ہے ان کو بھی علیف کیا ہے یہ دیکھیں الزمات نہیں ہے اسی طرح ہم پہ بھی الزمات ہے کوئی آپ نے ابھی تک پروف نہیں کیا اگر زرداری صاحب اندر ہیں تو آپ نے ان کے خلاف ابھی تک کیا ثابت کر لیا ہے کہ جو آپ نے اربوں کی اس پہ کرپشن پہ الزام لگایا ہے اس کو اندر آپ نے کیا دیکھیں جب وہ منی ٹریل چیک کی گئی نا ان اکاؤنٹس کی رکشے والے کی پان والے کی دودھ والے کی وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے زرداری صاحب سے کنیکٹ تھے بلاول نے جس اکاؤنٹس سے یاشی کی بار گیا اندر آیا بکرے خریدے ایان علی مصوفہ نے بھی اسی اکاؤنٹ کو یوز کیا تو یہ چیزیں تو بڑی کلیر ہیں نہیں یہ دیکھنا کہ جانگی ترین کے بھی تو سارے اسی طرح نکلے ہیں باقی لوگوں کے بھی اسی طرح نکلے ہیں عمران خان کے باہر اتنے زیادہ سارا کچھ نکل آیا وہ بھی بہت جلد ہم لوگ منظریں عام پہ لے کے آئیں گے بس مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں ہوں گے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے ان کے خلاف سارا کچھ ہوگا ابھی تو جو نیاب کے چیئر میں نے ان کے خلاف جو ویڈیو آئی ہوئی ہے میرے خیال میں فرینزک آڈٹ ہونا چاہیے ویڈیو سے باہر بھی نکلے ہیں نہیں نہیں فرینزک آڈٹ ہونا چاہیے سب جتنی بھی ویڈیو ہیں سب چیزیں منظریں عام پہ آنی چاہیے کیونکہ اچانک ہی جو اس پہ ہے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یوٹن لے لیتے ہیں کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ اس سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ عوام کی مہنگائی سم ہو جائے گی عوام کی مہنگائی عوام کو روزگار ہو جائے گا انہوں نے عوام کو ایک سائیڈ پہ لگایا ہے انہوں نے عوام کو ایک سائیڈ پہ لگایا ہے بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرول مہنگے تو آپ کو کیوں نہیں سڑکوں میں نکلتے ہیں تین دفعہ بجلی مہنگی ہوئی ہے جو بند جو بند جرکہ ہم نے کیا نکالنا ہے خود لوگ آپ دیکھیں فیصلہ باد کی جو انڈسٹی ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے عمران خان صاحب آپ نے ٹارگٹ کہاں سے پورا کرنے آپ لوگوں نے تو اپنی انڈسٹی کو تباہ کر دیا تباہ و برباد کر کے لکھ دیا ہے صحیح کہہ رسیمت والے بھی بند پڑھیں ہے صاحب یہ دیکھیں فیصلہ باد میں اگر آپ جائیں نا تو دور ٹو دورہ وزٹ کریں وہاں پہ لوگوں نے ایک چٹ لگائی اس کے اوپر لکھا ہے کہ کاروبار برائے فروخت نہیں وہاں پہ لکھا ہے کاروبار برائے فروخت جس بھی آپ شاپ پہ جائیں نا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں گفتگو میں ذرا ناصر صاحب کو بھی شامل کر لوں کافی دیر سے بیٹھیں ناصر صاحب آپ کی طرف ہوں گا مریم صاحبہ کی آوڈیو ویڈیو کے مطلق تھوڑا سا کومنٹ کر دیجئے گا اس سے زیادہ امپورٹنٹ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانے سے کیا ادھر دودھ اور شہد کی نہرے میں نہ شروع ہو جائیں گی کاروبار اٹھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھئے عوام کا تو بالکل مہنگائی کی وجہ سے جلوس نکالا ہوئے عوام تو بچاری پریشان حال ہے اس کو اس سے نہیں ہے کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں عوام کو اپنے کاروبار سے ہے سر میں نے بیس پہ بھی جواب بسم اللہ الرحمن 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 سب سے مہلے انعام صاحب آپ کا شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا دیکھیں جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے مریم مہم پی ایم ایلن نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے جو بھی ریکٹ کرنا تو اس میں کافی دیر کر دیا میرے خیال میں کیونکہ وہ میں ہمیں ریکشن میں جو ان کا دیر کرنا تھا وہ یہی تھا کہ شاید ان کو کوئی ریلیف ملے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آفٹر آل ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو میرے خیال میں پھر اب وہ اگریسیو موڈ میں مریم نواز شریف جو ہے کلویجن کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اور دیر کی تو میرے خیال میں پھر جو احتساب کا جو عمل چلا رہا ہے وہ میرے خیال میں وہ کپلیشر کی طرف جائیں گا اپنی تو جہاں تک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے جو مریم نواز نے جب ان کو ایک ایشو ہوا ہے سمن احتساب عدالت کے طرح سے اس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے عوام سے مخاطب ہو کر کہ جی میں جاؤں کے نہ جاؤں اور شہباز شریف کے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جب نیب میں جاتے انہوں نے اپنے 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 ا مثلا ایک چھوٹی سی چیز ہے جو لیڈر ہے اس نے کوئی اگزیمپل سیٹ کرنی ہے نا جب آپ اگزیمپل سیٹ کریں گے تو پھر آپ عوام کو کہیں گے کہ اب آپ مجھے فولو کریں تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر میرے خیال میں تو عوام اور آپ کے اندر جو ہے ماذا کی بات ہے جب مریم صاحبہ اور شباز شریف صاحب یا کوئی عمران خان صاحب جب انگلینڈ جاتے ہیں تو ادھر بس کی ٹکٹ تک پیہ کرتے ہیں وہاں پہ پر چھوڑ دیجئے آپ کہہ لیں کہ جب پاکستان کی سرد سے باہر نکلتے تو سارے قانون آپ پر لاغو ہو جاتے ہیں جب پاکستان کی سرد کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ جو ہے آپ جو قانون سے مبرر ہو جاتے ہیں دوسرا ہے ساجک سنجرانی صاحب کو ہٹانے سے میرا خیال ہے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملنا بجھتے والا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ برحال یہ 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 سادک سنجرانی صاحب کو ہٹانے کا مقصد جو ہے یہ ان قوتوں کو پیغام دینا ہے پی ایم ایل این اور پی پی کی جانب سے جو جن کا بقول اپوزیشن کہتی ہے کہ جو پی ٹی ہے وہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ خود نہیں ہے ان کو لائے گیا ہے میرے خیال میں یہ جو ساجک سنجرانی کے جو سٹیپ ہے جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے وہ صرف ایک پیغام ہے اس کے علاوہ میں یعنی کہ آپ کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی کا توفان آ رہا ہے پاکستان کے اندر بجلی اگلے ماہ سے پھر بڑھنے لگی ہے چوتھی دفعہ پیٹروز پھر بڑھنے لگا ہے اور اکتوبر میں گیس پھر بڑھنے لگی ہے دو سو پرسنٹ ابھی بڑھی ہے دو سو پرسنٹ پھر بڑھنے لگی ہے دو سیدھائی روپے صرف بجلی ٹیرف میں ہو رہا ہے اور گیس دو سو پرسنٹ بڑھانے لگی ہے اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا کہ اس کا اثر جو ہے عام عوام پر نہیں پڑے گا یہ میرے خیال میں جھوٹ کے مترادف ہے دیکھیں جو خاد بنانے والی فیکٹریز ہیں آپ کی وہ ساری گیس پہ چل پہ ہیں آپ کی ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی آپ کو آرڈر کمپیٹی بھی کر پھائی گے پورے ملک میں ایک احتجاج کی لہر چل پڑی ہے حکومت کو اس کو سیریسلی سوچنا پڑے گا اس کے اور اس پر ایکشن لینا پڑے گا میرے خیال میں اگر یہ اسی طرح معاملت رہے تو تین سے چار مہینے بعد حکومت کے لئے بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں بھٹی صاحب ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا گاڑیوں کی قیمتیں چار چار لاکھ دھائی لاکھ رپیہ بڑھ گئی ہیں ایک عام سی گاڑی چھوٹی سی گاڑی جس کے اندر کوئی فیچر نہیں ہے اس کی قیمت بھی دھائی تین لاکھ رپیہ بڑھ گئی ہے میں نام نہیں لیتا لیکن یہ وہی کمپنیز ہیں جو پچھلے چالیس سال سے عوام کو لوٹتی چلی آ رہی ہیں آپ کی حکومت نے ایمپورٹیٹ کاروں پر پبندی لگا دی ہے ایمپورٹیٹ کار میں پھر زندگی بچانے والے ائر بیکز ہوتے ہیں تین چار آپ کی لوکل گاڑی میں ائر بیکز تو در کنار آپ کے دروازے بھی کھولتے ہیں تو آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے پہلے پبندی نہیں کیا لوکل آٹو مینیفیکٹرر کو کہ پہلے اس کے اندر فسیلٹیز دو اس کے بعد پھر اس کی قیمت بڑھانا وہ اپنے طریقے سے منمانی کرتے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کی حکومت نے اتنی پبندی لگا دی ہے کہ نئی کوئی بھی بندہ ایمپورٹیٹ کار نہیں مبوا سکتا موبائل باہر سے نہیں آ سکتا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو لوکل سیمسنگ والے ہیں وہ اپنی ڈسٹریبیوشن میں اپنے منمانی ریٹس چارج کریں ایک لاکھ چوہتر ہزار پے کا وہ موبائل بیچ رہے ہیں ایک کام بندہ کہاں سے خریدے گا بھٹی صاحب اتنے مہنگے مہنگے موبائل اگر ہم دوسرے فون کی بات کریں اس کا ڈسٹریبیوٹر ہی پاکستان میں نہیں ہے وہ انڈیا میں ڈسٹریبیوٹر ہے اس کا فائدہ انڈیا کو ہوگا آپ کہتے ہیں جی ہمارا پی ٹی اے سے بروک کرا کے بس ہی تا چلا لو اگر پہلے کوئی بزنس مین باہر سے سستے موبائل لے آتے تھے عوام کی دسترس میں تھے اور ان کمپنیز کو بھی ڈر تھا کہ اگر ہم کیمتیں بڑھائیں گے تو ایمپورٹڈ آ جائے گا موبائل اب تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا آپ ہیں تو بلکل اپرائز کنٹرول کمیٹیز آپ کے ہاں نہیں ہیں مطلب میں اس لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں کیونکہ ایز اے صحافی ہمارا کام ہے عوام کو حقائق دکھائیں ہم نے مطلب وہ نہیں کرنا کہ ایک سائٹ دکھائیں اور ایک نہ دکھائیں پلیز کمنٹ کیجئے گا دیکھئے یہ جو شایخ صاحب آپ نے بات کی کہ یہ جو گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا اور ایک سائٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل منوفیکچر آٹوز ہیں ان کی پرائزیز بڑھ رہی ہیں رائزہ پوری ہیں دوسرے سائٹ پہ آپ نے کہا کہ جو امپورٹ کی گاڑیاں تھی ان کے پر بینڈ کر دیا گیا میں سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کی طرف اڈریس کروں گا کہ یہ جو امپورٹڈ گاڑیوں کے پر بینڈ کیوں کیا گیا دیکھیں ہم لوگ میں کیا آپ سارے جانتے ہیں کہ ہمیں ڈالر کو ڈالر کیسیز میں ہے ڈالر کی وجہ سے ہمارا جو روپیہ ہے وہ دی ویلی ہوتا جا رہا ہے بہت تیزے دی ویلی ہوتا جا رہا ہے شیخ صاحب جب آپ کی امپورٹ زیادہ ہوں گی نا اور ایکسپورٹ بالکل نہیں ہوں گی تو یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے اسی لئے گورنمنٹ نے اس کے اوپر امپورٹ کی جو جتنی میں امپورٹ بھیکل ہے اس کے اوپر پابندی لگا یہ کوئی پرمنٹلی نہیں ہے پرمنٹ بیسیز پر یہ اس کے اوپر رسٹکشنز ہی لگا گی دی گئی کہ امپورٹی جو بھیکلز ہیں ان کے اوپر آپ رسٹکشنز لگا دیں یہ ٹائم بیئنگ ہیں انشاءاللہ جلدی یہ ہو جائیں گی اس میں سے ختم کر دی جائیں گی اور شیخ صاحب یہ کیا گیا کیونکہ ڈالر آپ کی ایک سائی پر وائٹ مانی کرنے کے لئے آپ کیا کرتے تھے لوگ یہاں پہ کہ باہر سے گاڑی مانگوائی اور اپنی جو بلیک مانی تو اس کو وائٹ کر لیا یہ سب سے بڑی ریزن تھی کہ آپ وہاں سے کوئی ڈیٹ دو چار کروڑ پر گاڑی مانگواتے ہیں اور یہاں سے ڈالر کی شکل میں آپ جاپان میں یا دوسرے کنٹریز کے اندر وہاں سے اپنے عزیزیں جو سرےlijk اور اپنی جو سرے کنٹریزے سرے کنٹریزر ہے اور ٹی 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 بی لگواتے ہیں اور ٹی ٹی بی لگواتے ہیں اپنے ریزن تھی شروع کروں گا یہ سب سے بڑی ریزن ہے ہے کہ یہ بڑی ریزن ہے آج آج پہ رہے ہیں ہم اینڈر سے شروع کریں گے بہر سے جسی بڑی رکھے ہیں جب اینڈر سے شروع کریں گے